مولانا فضل الرحمن کا آزادی مارچ اور دھرنہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج شہری کے جانب سے دائر کی جانے والی درخواست میں استعدا کی گئی ہے کہ جے یو آئی کو آزادی مارچ اور دھرنے سے روکا جائے درخواست میں سیکیٹری داخلہ، سیکیٹری تعلیم، مولانا فضل الرحمن، ڈیپیٹی کمیشنر اسلام آباد اور چیئرمین پیمرہ کو فریق بنایا گیا ہے اسی حوالے سے مثلی تفصیلات جانتے ہیں فیاز محمود سے فیاز محمود ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ درخواست کس کی جانب سے دائر کی گئی اور اس درخواست کا مطن کیا رہا ہے جی یہ درخواست شہری آفرز تشام جو شہدہ فاؤنڈیشن کے ثابت سے بجمان کی ہیں ان کی جانب سے دائر کی گئی ہے انہوں نے اپنی درخواست میں موقف اپنایا ہے کہ سپریم کورٹ اسلام برہائی کورٹ نے دھرنے مفسد کرنے کی جگہ کا بھی ضغم دے رکھا ہے جبکہ جمعیت علماء اسلام پیک ہو آزادی مارچ اور دھرنا دینے سے رکھا جائے کیونکہ اگر دھرنا دیا جاتا ہے اور آزادی مارچ ہوتا ہے تو عام شہریوں کے حقوق متاثر ہونے کا خدشہ ہے اور تعلیمی اداروں میں کام بھی ٹھپ ہو جائے گا ڈیپٹی کمیشنر اسلامباد چیئرمن برہائی کورٹ میں دائر کی گئی ہے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کیونکہ دھرنے سے عام شہریوں کے حقوق متاثر ہونے کا خدشہ ہے اس لیے درخواست گزار بھی متاثر افریق ہیں تو عدارت ان کی درخواست کو منظور کریں درخواست کو فوری طرح پر سماعت کے لیے منظور کرنے کی بھی استعداد کی گئی